بسم اللہ الرحمن الرحیم سال اول عزیز طالبات اسلام علیکم آج ہم آپ کو حصہ نظم میں نظم پیام جس کے شاعر جانی پہچانی شخصیت علامہ محمد اقبال ہیں جس کے اشعار کی تشریح کروائیں گے تشریح سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نظم پیام کے پہلے تین اشعار کی تشریح ہماری مخترم ساتھی مزیز رضیہ صحبہ کروا چکی ہیں آج ہم آپ کو نظم کے چوتھے شیر کی طرف لیے آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال کی یہ نظم پیام ان کی تصنیف بانگے درامے شامل ہے اور ان کی طویل نظم شم اور شاعر کا ایک بند ہے علامہ اقبال نے یہ نظم ترنم سے بھی پڑی اور اس کی افادیت گنداز آپ سے بیٹا اس چیز سے لگا لیجئے کہ مولانا زفر علیہان نے اس کی دس ہزار آپ کاپیاں چھپوائیں اور اس میں سے پانچ ہزار کے قریب ہتی رقم اقبال کو دے کر جاپان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بیجا اس نظم کا پس منظر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس سو گیارہ کے خاتمے اور انیس سو بارہ کے آغاز میں دنیا اسلام کے دردناک صورتحال کو ساملے لانا تھا اور جنگ ترابلس میں یہ صورتحال مسلمانوں کے ساتھ پیش ہوئی اور یہ نظم جو ہے اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی حلچل روح اور نیا جذبہ پھونکے رکھ دیا یہ نظم جو ہے وہ ترقیب بند کی ہے تیہن کے ترقیب بند کی صورت میں لکھی گئی ہے اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کو خودشناسی کا درس دیا ہے اور انہیں ان کی بیش پہ حاصلہیتوں کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوسروں کے سہارے پہ زندگی مت گزاری ہے اور اپنے اندر ہی اللہ کریم کو تلاش کریں اور اللہ کے تم نائب ہو چوتھے شیر کی طرف ہم آپ کو لیے آتے ہیں چوتھے شیر میں علام اقبال فرماتے ہیں دے کھا کر کوچہ چاکے گرے بامے کبھی دے کھا کر کوچہ چاکے گرے بامے کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو معنی کی تفہیم کر لیجئے کوچہ گلی چاک پھٹا ہوا کیس مجروم اور محمل کجاوہ یعنی کہ اونٹ کی کاٹھی یا سواری جس پہ دو انسان مد مقابل یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اس شیر میں اقبال نے مسلمانوں کو خود شناسیں اور قوم اور فرد کے اندر احساس سے ذمہ داری اور ماضی کی طرف اشارہ دلا کر یہ پیغام دینے کی برپور کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنا گرے بانچاک کر لیتے ہیں یعنی کہ جنون اور وحشت کے عالم میں کسی چیز کے حصول کیلئے وہ دیوانگی اختیار کر لیتے ہیں اور مرفت کی منازل کو حاصل کر لیتے ہیں کبھی ان کی گلی کوچوں میں آ کر دیکھو تو تمہیں زندگی کا درس اور پیام عمل مل جائے گا کیونکہ کیونکہ وہ اپنے جنون اور وحشت کو یوں ہی آیا نہیں کرتے بلکہ وہ کسی نہ کسی چیز کے حصول کے لیے اس کے پا لینے کے لیے جنون کی قیفیت میں آ چکے ہوتے ہیں تو یہاں آ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں دنیاوی سہاروں سے انہیں پانا چاہتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں یعنی کہ آپ کیس بھی ہیں لیلہ بھی ہیں اور سہرہ بھی ہیں محول بھی ہیں اس چیز سے لامعق والے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ مت تلاش کریں دوسروں کو سہاروں کو مت آپ دوسروں پر بروسہ کریں غیر اقوام کے آگے مت ہاتھ پھیلائیں دوسروں کے لیے آپ خود مثال بن جائیں کیونکہ آپ اللہ کریم کے وہ نائب ہیں وہ جسے اللہ نے احسن تقویم پر پیدا کیا یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ ہماری اپنی ذات کے اندر ہیں ہم تو خود مسلمان ہیں اور دوسری اقوام کے لیے ہم جو ہے ایک بے مثال ہم نے نشانات چھوڑے اپنی فتوحات سے اپنی تعلیمات سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے لیکن افسوس علمیہ کہ ہم انہیں بھول چکے ہیں اور انہیں بھولا کر ہم دوسروں کے سامنے دست دراز ہو بیٹھے ہیں لیکن اقوام کو اس حالت زار پر کڑتے ہیں پریشان ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی مند کی دنیا میں آؤ اپنے وجود میں وہ ضمیر وہ احساس جو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے اس کو بیدار کرو اور اس کیوں کہ تم ہی وہ سہرا ہو تم ہی وہ محمل ہو تم ہی وہ تمام صلاحیوں توں کے مالک ہو جس کے پس منظر میں تم اپنے مقام حاصل کر سکتے ہو علامہ اقبال نے اسی پہلو کو ایک جگہ پہ اس طرح سے فرمایا کہ اپنی اصلیت سے ہو آگا اے غافل کہ توں قطرہ ہے لیکن مثال بہرے بے پائیاں بھی ہے اس شیر میں ہمیں مرات النظیر کی سنت ملتی ہے اور ساتھ ہی سنت تلمی ہے کیس اور لیلہ جو ہے اس کے طرف اشارہ کر کے اقبال نے تلمی یعنی تاریخی حوالے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو پیام اس طرح سے دیا ہے آپ اپنی تشریح میں ان اشارہ کو شامل کر لیا کریں دیار اشک میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر